موسیقی حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈراما ہے اس کے اصل کردار عمران خان صاحب عمران خان کی جانب سے بیرونی الزامات کی تحقیقات حکومت کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ سربراہ ایسا ہوگا جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا ریپورٹ ابان کے سامنے رکھی جائے گی ملک کو لوٹنے والا سازشی ٹولہ بچ نہیں سکتا نیازی کی نالائک حکومت کا خمیاسہ عبان بھوکت رہے ہیں عمران خان معیشت کے لیے بارودی سرنگیں کھوٹ کر گئے وزیر اطلاع مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس طریقہ انصاف صرف ایک ہی کمیشن کو مانے گی آزاد عدلیہ کے تحت ایک آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا اور جو اوپن ہیرنگ کرے گا ہم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں آپ کے گھبرانے کا وقت شروع ہوگا جب اگلے چند دنوں میں عمران خان نے اسلام آباد آنے کی کال دینی ہے حکومتی اعلان مسترد تحریک انصاف قدم کی امیز خط کی تحقیقات کے لیے آزاد جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرائن منسٹر ان کی کابینہ کو مشورہ ہے کہ گھبرانا نہیں آپ کے گھبرانے کا وقت کل کے جلسے کے بعد شروع ہوگا پواہ چہدری اور فروخ حبید کی پریس کانفرنس پیٹرول پہ تیس روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہی پر پرائس رکھیں گے ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو ایک لیٹر کے اوپر ستر روپے نقصان ہو رہا ہے گیس کے سیکٹر میں پندرہ سو عرب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے وہ پندرہ سو عرب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں وہ پندرہ سو عرب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جہاں عمران خان صاحب لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں حکومت کو پیٹرل پر تیس اور ڈیزل پر ستر روپے کا نقصان ربا ماہ حکومت وہ ایک سو دو عرب کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا پیٹرولی مسنوات پر سیلز ٹیکس اور لیوی آئید نہیں کریں گے کوشش ہوگی پیٹرل کی قیمت بدقرار رہے عمران خان کے آئی ایم ایف سے معاہدے کے تحت پیٹرل کی قیمت دو سو پینٹالیس روپے ہونی چاہیے تھی ماضی کی حکومت نے ملک کے لیے مشکلات پیدا کی وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی میڈیا ٹاپ ایک مہینے کے اندر معیشت بے ہنگم ہو گئی نالائکی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آ گئی اب ہام پیدا کرنے کی وجہ سے قیمتوں کے اوپر ڈیزل کی کسان کو شوٹے جا گئی مہنگائی میں اضافہ اور مہنگے ترین چار ایلن جی کے سعودے جو ہیں وہ خرید دیئے گئے اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ غیر سنجیدہ سیاسی قسم کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں جبکہ ملک جو ہے وہ آپ کی اس نالائکی اور مکمل طور پہ جو بد انتظامی ہے اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں اگر آپ سے معاملات نہیں سنبھل رہے فوری طور پہ آپ الیکشن میں چلے جائیں یہ قوم اب مزید الیکشن کا انتظار نہیں کر سکتا وزیر خزانہ نے پیچول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے ابحام پیدا کیا مفتا اسمائل کو آٹے کا بھاو بھی معلوم نہیں امپورٹٹ حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے آئی ایم ایف کے پیچھے نہ چھپے قوم کو اصل حقائق سے آگاہ کیا جائے ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی ملک میں فوری الیکشن کروانے چاہیے حماد اثر کی نیوز کانفرنس مچید نبوی کی بے حربتی عمران نیازی بلا تاخیر قوم سے معافی مانگے ڈیوٹی جلز کے کہنے کے باوجود راشد شفیق نے اپنا فون پولیس کو نہیں دیا یہ عمران اور شیخ رشید کے واقعے میں ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے رانہ سناؤلہ کا ملوث پی ٹی آئی ارکان کے خلاف فل فور انزباتی کارروائی پر زور نواز شرید سے جو ملاقاتیں ہو رہی تھی عمران کھان اس سے باخبر تھے دو ووٹوں کی اکثریت سے امپورٹڈ حکومت لائے گئی کل چہدری سالک اور تاریخ بشیر چیمہ الگ ہو جائیں تو یہ ختم ہو جائیں گے بیرونی ساجش کے نتائج الٹے پڑ گئے حکومت پھس گئی سعودی عرب کی تحقیقات سے ثابت ہوا میرا بھتیچہ وہاں نہیں تھا شیخ رشید کا بیان تحریکن ساتھ کل بیاں والی میں عبامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کو تیار جینرل بس ٹرینڈ فر جلسے کی تیاریاں حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز کرنے لگا ہوں کرپت حکومت کو عبام پر مسلط کیا گیا اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاری کا آغاز کر رہے ہیں عمران خان کا پیغام نون لیگ بھی عوامی رابطہ موہم کے لیے تیار پنجاب اور خیب پکتوں خواہ میں جلسوں کا شیڈیول جاری شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور دیگر احنوما خطاب کریں گے آغاز ساتھ مئی کو بشاہ میں سیاسی پاور شو سے ہوگا شانگلہ، سوابی، اٹھک، گجرات اور اکارا میں بھی اجتماعات ہوں گے وزید علیہ پنجاب کا مختلف ازلا کے ہنگامی دورے کرنے کا پلان تیار حمزہ شہباز، عوامی مسائل اور سہولیات کا جائزہ لیں گے کسی قسم کی کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی باتیں کم کام زیادہ کریں وزید علیہ پنجاب کی افسران کو ہدایت امران خان کے خلاف سادش روئی ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا قانون کے مطابق بتائیں گے گورنر یا صدر کے علاوہ کون حرف لے سکتا ہے جسیز جواد حسن کے خلاف ریفرنس بھیج رہا ہوں گورنر فنجاب عمر سیفراد چیما کی میڈیا ٹاک پیریکن صاحب کے رہنماد شہباز گل کی گاڑی کو سکھے کی کے قریب موٹروے پر حادثہ پیچھے سے آنے والی گاڑی نے ہٹ کیا حادثے میں شہباز گل زخمی ہو گئے امریکہ کی کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملے کی مسمت تعلیمی اور مذہبی مقامات پر حملے زیادہ قابل مسمت پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام جاری رکھنے کے خواہش مند ہے دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نکاح سے دیکھتے ہیں ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیٹ پرائس کی نیوز بریفنگ ایب کی خوشیاں غم میں تبدیل سمندر کی بے رہم موجیں پھر کئی زندگیاں نگل گئیں کراچی کے سی ویو پر پکنک مراتے دو افراد دھوک ہے بائیس سالہ شہزاد کی لاش مل گئی دانیال کی تلاش چاری گم سے چور برسہ پر ایک ایک پل بھاری انتظامیہ کے ادم تعاون کا شکوا پانچ جنہیں اندر نانے کے لیے گئے ہیں تین بار آگئے ہیں دو نہیں ہیں میرے بیٹے کی دانیال کے بھی تلک لاش نہیں ملی تو رات سے ہم لوگ انتظامیہ کو بھی بول رہے ہیں پولیس والے گھوم رہے تو ان کو بھی بتایا ہے کوئی ہمارے پہ یعنی غور نہیں کر رہا کوئی ہماری غریبوں کی بات نہیں سن رہا میں نے اپنے وہاں مہلے میں فون کیا پچیس تیس لڑکے منگوائے ہم خود جون رہے تھے جب تک میرا بیٹا نہیں ملے گا میں اسے بیٹا رہوں گا کراچی میں ساہر سے لاپتہ ہونے والی جویریہ اور فیصل مل گئے ساڑھے تین سالہ حارس کی تلاش جاری ورسہ پریشاہ تین و بچے ڈھون کر ورسہ کے حوالے کر دیئے پولیس کا دعویٰ مٹھید کا تیسرا دن بھی پارکوں کے نام تفریح گاہوں میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں منچلوں کا روایتی دھنوں پر رکس بچہ پارٹی کی عیدی اڑاو مہم داری جھولے جھول کر خوش ملکہ کا حصار میں سیاہوں کی بھرمار عید کے تیسرے روز بھی مری میں لوگوں کا خوب حلہ گلہ سیاہ سہان موسم سے لطف اندوز مال روڈ پر مٹر گرش اب تک دیس ہزار سے زائد گاڑیاں مری میں داخل پاساد کشمیر کی حسین وادیوں میں عید کے رنگ راولہ کوٹ کے نواحی علاقے چھوٹا کلاب میں کھنے جنگلات بلند و بالا پہاڑ کوپ سورتی میں اپنی مثال آب آنے والوں کا ڈھول اور روایتی موسیقی کے ساتھ استقبال سیاہوں پر بنچو سا جھیل کا سہر تاری دن میں رات کا سمہ امریکی ریاست اکلاہوما میں طفاہ نے تباہی مچا دی کئی مکانوں کی چھتیں اڑ گئی چودہ ہزار سے زائد افراد بشلی سے محروم متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں چاری شہروز کاشف کا کوہ پیمائی میں ایک اور احساس نپال میں دنیا کی تیسری بلند درین چوٹی پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا